اراریا میں دیش ویرو دھی نارے کا معاملہ اب طول پکڑتا جا رہا ہے اکچناو میں آر جیڈی کی جیت کے بعد لگے پاکستان زندہ بات کے نارے آج دلی کے سیاسی گلیارے میں بھی جم کر گوجے اراریا اکچناو میں آر جیڈی کی جیت کے بعد سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے اس ویڈیو کو جس کسی نے دیکھا وہ حیران رہے ہیں ہندوستانی سرزمی پر پاکستان زندہ بات کا نارے پاکستان زندہ بات کے ناروں کے سامنے آنے کے بعد آر جیڈی کے ویجائی امیدوار سرفراج احمد سوالوں کے کھیرے میں آئے حالانکہ اس ویڈیو کو لے کر ان کی رائے کچھ اور ہے سرپراز آلم اس ویڈیو کے پیچھے بیجے پی کے سارش دیکھ رہے ہیں دوسری طرف بیجے پی کا دبا ہے کہ آر جیڈی اور سرپراز آلم کا کالا سچ سب کے سامنے آنے جس دل کے جیت کے جیسن میں راش بیرودھی نارے لگائے گئے بھارت بیرودھی نارے لگائے گئے اس راجنیتک دل کو اس پر آتم چنتن کرنا چاہیے گمبھیرتہ سے سوچنا چاہیے کہ اگر ان کی جیت میں راش بیرودھی طاقت کا ہاتھ ہے ویڈیو کے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد پولیس نے اس ماملے میں فائی آر درج کر کے جانچ شروع کر دی ہے پولیس کے شروعاتی جانچ میں پتا چلا ہے کہ یہ ویڈیو سرفراز آلم کے گھر کے پاس ہی شوٹ ہوا ہے پولیس ویڈیو میں دکھ رہے لڑکوں کی کنڈلی نکالنے میں جھوٹی ہوئی ہے جن میں تین لوگوں پہ افیر درج ہوا ہے دھارہ اس میں 153A, 295A, 295B, 505B, 501, 34 اور 66A, ITA 2000 کے انترکت ماملہ درج ہے اور پولیس کے دوارہ پوریت کاروائی کرتے ہوئے پر آتمکی کے دو ایکیوزڈ ہیں ان کو امجھٹلی گرفتار کر لیا ہے یہاں آپ کو بتا دیں کہ اراریا میں سرفراز آلم سے ہارے بی جے پی امیدوار پردیف سنگھ پہلے سے کہہ رہی ہے کہ ویڈیو سرفراز آلم کے گھر کے پاس شوٹ ہوا ہے اور ویڈیو میں دکھ رہے لڑکے آرچیڈی کے ہی کاری کرتا ہے یہ گھر کا ویڈیو ہے اور جسم مناتے ہوئے اس نے یہ نعرہ لگایا ہے کہ پاکستان, جند آباد اور بھارت تیرے تکڑے ہوں گے یہ کتنا دربھاگپورن بات ہے ملوک پرساسن سے بھی کہے ہیں اس پر یہ فیار ہونا چاہیے دیش درو کا مقدمہ چلنا چاہیے بی جے پی لمبے سمیے سے یہ آروپ لگا رہی ہے کہ بانگلہ دیش سے سٹے سیمانچل کے علاقے میں بڑی سنکھیاں میں بانگلہ دیشی آ کر بس گئے ہیں جس کی وجہ سے اس علاقے کی ڈیموگرافی بدل گئی ہے بی جے پی کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان بانگلہ دیشی گھسپیٹھیوں کو آر جی ڈی جیسے راجنیتک ڈلوں کا سنرکشن پرابت ہے سیمانچل کے علاقے میں کل چار سنسد یہ شیطر ہیں اراریا، کشنگنج، پورنیا اور کٹیہار اراریا میں مسلم آبادی 43 فیس دی ہے جبکہ کشنگنج میں 68 فیس دی کٹیہار میں مسلم آبادی 44 فیس دی ہے جبکہ پورنیا میں 38 فیس دی مسلم بہول سیمانچل کے شاید اسی سمی کرن کی وجہ سے یہاں بی جے پی کبھی اچھا پردرشن نہیں کروائی بیہار کا جو سیمانچل چھتر ہے وہ بہت دور تک نیپال سے اور بنگلہ دیش سے جڑا ہوا ہے اور بار بار یہ پرشن اٹھتے رہے ہیں کہ بھارت کے جو سیمانچل اریا ہے اس میں راش وزودھی طاقتوں کی گتیبیدھی تیج رہی ہے اور بھارت سرکار نے اسے لیے سیمانچل چھتر میں اسیس بی کا اچل جی کے سمی میں گوانی گھرے منتی جب لالکش اڈبانی تھے تو انہوں نے اسیس بی فورس کو لگایا تھا جو آج بھی لگا ہوا ہے 2014 میں موڈی لہر کے پاوجود بی جے پی سیمانچل کے کسی سیٹ پر جیت نہیں پائی تھی 2015 کے ویدھان سفہ چناؤں میں بی جے پی سیمانچل کے کل 24 ویدھان سفہ سیٹوں میں کیول 6 پر ہی جیت درج کر سکی تھی اراریا کی جس سیٹ پر آرجیڈی نے جیت درج کی ہے اس کے سانسط تھے دیوگوڑا سرکار میں گرہ راجی منتری رہ چکے تسلیم الدین جو دیونگت ہو گیا ہے سیمانچل علاقے کے قددہ ورنیتا تھے اور الگ سیمانچل راجے بنانے کی مانگ کو لے کر آندولن بھی انہوں نے کیا تھا اب ان کے بیٹے سرفراج آلم اس اراریا لوگ سبہ شتر سے سانسط بن گیا ہے سرفراج آلم کی جیت کو بیہار میں انڈی اے سرکار کے لیے جھٹکا مانا جا رہا ہے لیکن آرجیڈی کی جیت کے ساتھ جو ویڈیو ابھی سرکھیوں میں چھایا ہوا وہ کسی کے لیے شوف سنکیت نہیں ہے یہ ہے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے